بلیٹن کا بقائدہ آغاز کریں گے خاتین اور بچیوں کی اسمت دری کے واقعات میں اضافہ سات مہ میں ایک سو ستر سے زائد مقدمات درج پچیس سال سے کم عمر خاتین مبینا زیادتی کا نشانہ بنی سب سے زیادہ واقعات کینٹ اور صدر ڈیویجن میں ریپورٹ ہوئے بیشتر ملزمان پلس کی گرفت سے باہر خاتین اور بچیوں کی اسمت دری کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے سات مہ میں ایک سو ستر سے زائد مقدمات درج ہوئے پچیس سال سے کم عمر خادین مبینہ زیادتی کا نشانہ بنی سب سے زیادہ واقعات کینٹ اور صدر ڈیویجن میں ریپورٹ ہوئے ہیں بات کریں گے بلٹی مہنگائی کی مہنگائی نے شہریوں کا پیچھا نہ چھوڑا برائلر مرگی کا گوشت اٹھارہ روپے فی کلو مہنگا ہو گیا پانچ سو ستر روپے کلو ہو گیا فارمی انڈو کی قیمت میں ایک روپے اضافہ دو سو بیاسی روپے درجن فروغت ہونے لگے برائلر مرگی کا گوشت اٹھارہ روپے فی کلو مہنگا ہو گیا اٹھارہ روپے فی کلو مہنگا ہو کر پانچ سو ستر روپے کلو پر جا پہنچا جبکہ فارمی انڈو کی قیمت میں ایک روپے کا اضافہ ہو گیا فارمی انڈے دو سو بیاسی روپے فی درجن میں فروغت ہونے لگے انتظامی مسائل پر بات کریں گے ہربنسپورا میں موئیز ٹاؤن میں کئی گھنٹوں سے بجلی بند ہے بجلی کی ادم دسیابی پر رہائشی سرا پہ تجاج ہیں بجلی کو بند ہوئے چھے سے سات گھنٹے ہو گئے ہیں علاقہ مکین کہتے ہیں کہ بجلی کی ادم فرامی سے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں مزید مظاہرین کا کیا کہنا ہے سمرہ فاطمہ وہاں پر ہیں ان سے جان لیتے ہیں جی سمرہ تو یہاں پر بجلی کی اعلانیہ اور گیر اعلانیہ لوٹ شیڈنگ نے یہاں کے علاقہ مکینوں کی زندگی جھیرن کر رکھی ہے دوپہ ہے تین بجے سے یہاں پر لائٹ نہیں ہے اور اب لائٹ کو گئے ویچھے سے سات گھنٹے ہو گئے ہیں اور پورا علاقہ جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہاں کے جو رہائشی ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اس وقت بھی یہاں کے رہائشی جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں اور وارپڈا کے خلاف نارے پاسی کر رہے ہیں ان کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے انہی سے جان لے تین بجے سے لائٹ نہیں ہے کیا کہیں گے میم تین بجے سے اس علاقے کی لائٹ نہیں ہے ان کو ایکسین سے لے کے ایس ڈیو لینڈ سوپریڈنٹ اور نیچلا جو عملہ ہے ان کا سب کو کالیں کی ہیں نیچلا جو ان کا کال اپریٹر ہے وہ تو بالکل موبائل آف کر کے بیٹھا ہوا ہے اور آفیس کے تین بجے سے لے کے ابھی تک پورا علاقہ جا کے یہ ہے کہ آ کے ہم صحیح کرتے ہیں یا نہیں اور دوسرے جو پاس میں سلامت پورا کا ایری ہے وہ بھی آ رہی ہے صرف موئی سٹون کا علاقہ جو ہے انہوں نے بند کیا ہوا ہے جی میں بھی یہی سنیریو ہے کہ ظاہرہ تین بجے سے سارے بچے تکلیف میں ہیں پانی نہیں آ رہا گھروں میں انتہائی پرابلم ہے بچے جو ہے وہ پانی پیاس کے وجہ سے بھی بلولا رہے ہیں اور ہم لوگ بھی ان کے دفتر میں چکر کٹ کے سارے لوگ ادھر پریشان چونگ میں کھڑے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ تین بجے سے لائٹ نہیں ہے اور کوئی پرسانے حال نہیں ہے یہاں پر ان کو شدید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑ رہا ہے لائٹ ہونے کی وجہ سے گھروں میں پانی بھی ختم ہو گیا اور بچے جو ہیں وہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور انہوں نے متعدی دفعہ جو ہے وہ مطلقہ محکمے میں جا کے درخواست بھی دی ہے بارہ ہاں ان کو پانی بھی کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی جو ہے وہ ان کی درخواست پر کار نہیں دھا رہا اور نہ یہ بتا رہا ہے کہ کہاں پر فالٹ ہے جس کی وجہ سے ہاں کے علاقہ مکین اس وقت بھی جو ہے وہ شدید نارے پاسی کر رہے ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ باقی سوسائٹیس میں جہاں پر لائٹ آ رہی ہے باقی ایریس میں جہاں پر لائٹ آ رہی ہے اس علاقے کی جو بجلی ہے اسے بھی بحال کیا جائے سمرہ آپ کا بہت شکریہ ہلمٹ نا پہنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن چار لاکھ پچھتر ہزار موٹر سائیکلس کے چالان ہوئے جبکہ دو سو سے زائد پولیس اہل کار بھی زد میں آئے تین تیس روز میں ٹرافک پولیس کو آٹھ کروڑ آمدن موٹر سائیکل کی ٹینکی پر ہلمٹ رکھنے والوں کے بھی چالان ہوئے ہلمٹ نا پہنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن چار لاکھ پچھتر ہزار موٹر سائیکلسٹ کے چالان ہوئے سردار طالب نکھئی آیاز نکھئی ساتھیوں سمیت اس حقام پاکستان پارٹی میں شامل رہنماوں کی جہانگیر ترین اور علیم خانس ملاقات رہنما کہتے ہیں ابھی تو چیئرمن پی ٹی آئی کا کرپشن کا قطرہ سامنے آیا ہے مزید کیسز بھی سامنے آئیں گے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیٹرن انڈ چیف آئی پی پی جہانگیر ترین نے کہا کہ استحقام پاکستان پارٹی میں تمام رہنماوں کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ جماعت ملک استحقام کے لیے کام کرے گی آج ہم یہاں آپ کو اس نئی پارٹی میں آئی ٹی بی میں ویلکم کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری سب کی اجتماعی محنت کے ساتھ ہم انشاءاللہ پاکستان میں حجاب میں اور تمام علاقوں میں انشاءاللہ اس پارٹی کو پھیلائیں گے اور آئندہ کی حبومت میں اس ملک کی خدمت کرنے کی پوری کوشش کریں پارٹی صدر عبدالعلیم خان نے چیئرمن تحریک انصاف کی گرفتاری پر کہا کہ اس کیس میں تو چیئرمن تحریک انصاف کی کرپشن کا ایک کترہ سامنے آیا ہے اصل کرپشن تو بوزدار اور فراغ ہوگی کی گرفتاری کے بعد سامنے آئے گی جو تکبر ہے وہ اللہ تعالی کو جو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے وہ تکبر ہے اور جو اپنے دوستوں کا نہیں جو اپنے محسنوں کا نہیں جو اپنے ساتھ دن رات کام کرنے والوں کا نہیں جو اپنے بچوں کا نہیں وہ اس ملک کا بھی نہیں استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والے رہنما طالب نکئی نے کہا استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا مقصد غریب عوام اور کسانوں کے لیے کام کرنا ہے کیمرہ ٹین کے ساتھ حسن علی سٹی فورٹی ٹو آگے بڑے اور آپ کو بتائیں پی اے اے کا خلصارات سات سو بیالیس عرب تک پہنچ گیا ہے نسکاری کے بغیر کوئی حل نہیں وفاقی وزیر برائے ہوابازی اور ریلوے کاجہ سادھ رفیق کی میڈیا سے گفتگو بولے کہ ایمیل ون منصوبے کی کارروائی مکمل کر لی گئی پروڈکشن یونٹ کو پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں لے کر جائیں گے تو یہ ادارہ دم توڑ جائے گا کانٹیکٹ پوائنٹ آپ کا جو ہے وہ ائرپورٹ آؤٹسورس کا کیا مطلب ہے آؤٹسورس کا مطلب بیچنا نہیں ہے کسی چیز کو گروی رکھنا نہیں ہے اس کی پرائیویٹائزیشن نہیں ہے تو اسلام آباد ائرپورٹ کو اس کے لیے چنا گیا ہے انٹرنیشنل فائننس کارپریشن ہماری کنسلٹنٹ ہے جو ورلڈ بینک کا ادارہ ہے اور بیس سے زائد یا ایک کس کے قریب ابھی سیکٹر سا بتائیں گے بڑی کمپنیز نے اپروچ کیا ہے کیونکہ پاکستان کا جی تو جی میں بھی انٹرسٹ ہوتا ہے لیکن یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کا کوئی بینچ مارک ہمارے پاس موجود نہیں ہے کیونکہ بینچ مارک ہی نہیں ہے تو ہم روپے کی چیز بارہ نمی نہیں دے سکتے گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان کی رانی کانسلٹ آمد گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان کی رانی وزیر ثقافت زرگامی سے ملکات باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان اور ایرانی وزیر ثقافت زرگامی کے مابین ملکات کی دوران ایران اور پاکستان کے مابین تجارتی حضم کو بڑھانے کے اقدامات کو خوش آئند کرا دیا گیا جبکہ تعلیم صحت ثقافت اور تجارتی تعلقات کے فروغ پر بھی تفاق کیا گیا ایرانی وزیر ثقافت زرگامی نے کہا کہ لاہور ایک دل فریب شہر ہے یہاں کی سیر بہترین تجربہ ہے جواب میں گورنر پنجاب نے کہا کہ مہمان نوازی لاہوریوں کا خاصہ ہے اس موقع پر ایرانی کاؤنسل جنرل مہران مہد فہر صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جوید اکرم اور ڈیگر عدیداران بھی موجود تھے کنیر کالیج فر ویمن میں وزیراعظم کے جانب سے لیپٹوپ تقسین کرنے کی تقریب کا نقاط مہمانی خصوصی وزیر طوانائی خورم دستگیر نے سلانہ امتحان میں ستر فیصد سے زیادہ نمبر حاصل کرنے اور تین سی جی پی والی طالبات کو لیپٹوپ فرام کیے کنیر کالیج فر ویمن میں وزیراعظم پاکستان کی جانب سے لیپٹوپ تقسین کرنے کی تقریب کا نقاط کیا گیا سلانہ امتحان میں ستر فیصد سے زیادہ نمبر کرنے والے اور تری سی جی پی لانے والی طالبات میں لیپٹوپ سکیم کے تحت لیپٹوپ فرام کیے گئے رکھنے والی نمبر مہر کیا Tanzi نمبر ہوں سکیم نے Stephanie نمبر ہوتے پر اگلا گیا نمبر ہوتے ہیں اگلا سکیم نےی جی پیش دیوپ ایک مجھے رہا ہوں să سکے بارے پیش دیوپ مجھے دیوپ مجھے دیوپ مجھے دیوپ مجھے دیوپ سکے بہتر لیپٹوپ سکے بpaپ پیش دیوپ پیشao پیش دیوپ اور گوک جی پیش دیوپ پیشتان ہوتے کو آپ کے س bağ کنم سا سا رہے ہیں صدر مسلم لیغنون لاہور ملک سیفل ملوک کوکر کے ازاز میں تقریب صدر پی پی عقل 164 تاریخ عزیز رانجہ اور جنرل سیکیٹری امیر علی ملک نے تقریب کا اعتمام کیا پی پی ایک سو سٹھ سٹھ میں تمام ونگز کی تنظیم سازی مکمل صدر مسلم لگنون لاہور ملک سیفل ملک خوکر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لیگی کارکنان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے پندال میں عزت افضائے کی لیگی شیروں نے ہمیشہ آمیہ نواز شریف کا ساتھ دیا آر نواز شریف کا بیانیاں زندہ اور جاوید ہے لیگی رہنماوں نے آمریت کی صوبتیں ورداشت کی لیکن پارٹی نہیں چھوڑی مسلم لگنون کے ورکرز ہی لاہور کی اصل صدر ہیں کہاں گئی وہ کرینے اور عمرانی بیانیاں جتا چادر اور چار دیواری کا بھی خیال نہیں کرتے تھے تقریب میں حافظ محمد حسین چیئرمن ملک کاشف حسین خوکر ملک منظور حسین خوکر امیر علی ملک چودری سلطان بہادر رانجھا مدسر احمد بسرا آزم کمبو مطیو رحمان چودری آصف نت چودری علی حیدر نت اور دیگر نے بھی شرکت کی مسلم لگنون کے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ ایک سو اٹسٹھ ملک خالق کھوکر کے والد کا سلانہ ختم شریف قرآن خانی وحدت روڈ ڈیرہ ملک خالق کھوکر پر منکت ہوئی قرآن خانی میں سماجی اور سیاسی شخصیات شریک ہوئیں اور مرہوم کے لیے فاتحہ خانی کی ملک عرفان ملک جعوید اور دیگر لوگ بھی شرک ہوئے ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رزوی نے بیگم کورٹ میں امام بارگاہ صدا حسین کا دورہ کیا اور سیکیورٹ انتظامات کا جائزہ لیا شادرہ کے علاقے بیگم کورٹ میں واقعی امام بارگاہ صدا حسین سے نکلنے والے انیسویں محرم کے جلوس کے حفاظت انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رزوی موقع پر پہنچے ڈی آئی جی آپریشنز نے امام بارگاہ کے داخلی اور خارجی راستوں جلوس کے روٹ اور مختلف مقامات کا لگائے جانے والے سی سی ٹی بھی کیمروں کا موائنہ کیا سید علی ناصر رزوی کا کہنا تھا کہ صدا حسین کے جلوس کے لیے دو ایس پیز نو ڈی ایس پیز اور بائیس ایس ایچوز سمیت دو ہزار سے زائد اہلکار تائیونات ہیں انجمن تاجران لاہور نے وزیراعظم سے بجلی کے فی یونٹ کو بیس روپے تک لانے کا مطالبہ کر دیا مجاہد مقصود بٹ کہتے ہیں کہ وزیراعظم تاجروں کے لیے آسانیا پیدا کریں تب ہی معیشت کا پیہ چلے گا صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کی زیرے صدارت موڈل ٹاؤن میں جلاس ہوا جلاس میں ڈالر بجلی کی بڑتی قیمتوں امپورٹ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا سابق ایگزیکٹیو کمیٹی میمبر لاہور چیمبر محمد علی افضل انفومیشن سیکیٹری انجمن تاجران لاہور حافظ شیخ علاو دین سرفراز کان لودی سمیت دیگر بھی موجود تھے مجاہد مقصود بٹ کا کہنا تھا کہ بجلی کے بلوں میں تاجروں سے خوشیاں چھین لی ہیں ڈالر کی انچی اڑان بجلی کے بلوں نے کاروبار تباہ کر دیا ہے وزیر آزم بجلی کے فی یونٹ کو بیس روپے تک لائیں وزیر آزم تاجروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تب ہی معیشت کا پیہ چلے گا مکوری یونیورسٹی سڈنی آسٹریلیا کے پروفیسر ڈاکٹر راہت منیر کی لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ مکوری یونیورسٹی کی جانب سے پاکستانی طلبات طالبات کو سکولرشپس کے بے شمار مواقع فرام کیے جا رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر راہت منیر کا کہنا تھا کہ مکوری یونیورسٹی آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے کلب میں واقع ہے اور بینول زابطہ تدریس اور تحقیق میں مشہور ہے دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں اشکار شمار ہوتا ہے مکوری یونیورسٹی ایک سو سی زائد ممالک کے طلبات کو اپنی طرف پتوجہ کرتی ہے جس میں تفریح ون دس ہزار بینول اقوامی طلبات بھی شامل ہیں جو کہ کیمپس میں یا پھر اس کے آس پاس واقعے تین سو سی زائد ممالک کمپنیز کے ساتھ سنتی رابطوں سے بھی مستفید ہوتے ہیں خور ہے کھیل کے میدان سے وزیراعظم یوث پروگرام ٹیلنٹ ہنٹ یوث نیشنل سپورٹس ہاکی لیگ کے نکات کے لیے وزیراعظم ہاؤس کی ہدایت پر پانچ رکنی سیلیکشن کمیٹی قائم کر دی گئی نئے سیلیکشن کمیٹی کے ممبران میں اولمپین منظور الحسن رانہ مجاہد کمر ابراہیم کامران اشرف اور اجمل خان شامل ہیں اولمپین شہواز احمد سینئر اور اولمپین خاجہ جنید کو ہاکی لیگ کا سرپرس مقرر کر دیا گیا ہے جبکہ اولمپین انجم سعید کو ٹورنمنٹ ڈائریکٹر مقرر کیا گیا ہے سابق کپتان اختر رسول چودری کے صاحب زادے حسن اختر اسسٹنٹ ٹورنمنٹ ڈائریکٹر کے فرائے سر انجام دیں گے جبکہ انٹرنیشنل ایمپائر سوہیل جنجوہ کو ایمپائر مینجر مقرر کر دیا گیا ہے پیسی بھی لاہور ریجن سینئر انٹر ڈسکرٹ کرکٹ ٹورنمنٹ کا پہلا میچ ایسٹ زون وائٹ نے دلچسپ مقابلے کے بعد ایسٹ زون بلیوز کو تین وقتوں سے شکست دی کرکٹ سینٹرڈ راؤن پر میچ کے تیسرے اور آخری روز ایسٹ زون بلیوز کی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں دو سا اک تالیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی امیر دانیال چورانوے رنز بنا کر نمائی رہے ایسٹ زون وائٹ کے محمد نوید اور زیشان مغل نے تین تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا پہلے اننگ میں باون رنز کے خسارے میں رہنے والی ایسٹ زون وائٹ نے دو سا چورانوے رنز کا حدف سات وقتوں کے نقصان پر پورا کر لیا ولی دنجم چوہتر جبکہ دیگر اور کھلاری بھی اچھے رنز بنا کر نمائی رہے پاکستان کیک باکسنگ فیڈریشن کی جانب سے منحجل قرآن یونیورسٹی میں ٹرائلز زیاری کوہٹا میں ہونے واری نیشنل کیک باکسنگ چیمپینشپ میں شرکت کے لیے پنجاب کے نو ازلا سے کھلاریوں کا انتخاب کیا جائے گا کوہٹا میں چھپیس اگست کو ہونے والے کیک باکسنگ چیمپینشپ میں شرکت کے لیے ٹرائلز میں پنجاب کے نو ازلا کے کھلاریوں نے شرکت کی کوچھ کا کہنا تھا کہ کیک باکسنگ کو حکومتی سطح پر فروغ ملے تو یہ کھلاری دنیا میں نام روشن کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں ہماری کوشش یہ ہے اسی لیے ہے کہ ہم اس کو نیشنل گیر میں شامل کروائیں اور اپنے پلیئرز کو آگے زیادہ سے زیادہ لائیں تاکہ اور جو ہماری اس گیم کو فروغ دینے کے لیے یہ ہے کہ ٹرنامنٹس جو ہیں نام اس کی کمی ہے اور دیکھا جائے تو اس طرح کئی ایمٹ ہوتے رہنے چاہیے تاکہ جو ٹیلنٹ ہے پاکستان کا وہ زیادہ سے زیادہ آگے کیک باکسنگ میں خواتین بھی پیش پیش ہیں کہتی ہیں اس گیم میں حصہ لینے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے لیکن میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ کو زیادہ زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے یہ صرف لڑکوں کے لیے نہیں ہے یہ لڑکوں کے لیے بھی آئے گیم لڑکیاں آج کل باہر جاتی ہیں لڑکیوں نے تنگ کرتے ہیں وہ کچھ کرتی نہیں ہیں میں لڑکیوں کے یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں گی نا تو ان کے اندر اتنا کنفیڈنس آ جائے گا کہ وہ ہنڈل کر سکتی ہیں لڑکوں کو کیک باکسنگ چیمپینشپ کی آغاز سے قبل کھلاریوں نے مطالبہ کیا کہ کیک باکسنگ کو ترجیح دی جائے تاکہ کھلاری ملک کا نام روشن کر سکیں کیمرمن سید میراج کے ہمراہ توکیر اکرم سٹی فاری ٹو جاپان کراٹے اسوسییشن پنجاب پاکستان کے زیرے تمام جشن ازادی کپ کراٹے ٹورنمنٹ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے امدہ کارکردگی سے شرائکین کے دل جیت لیے جاپان کراٹے اسوسییشن پنجاب پاکستان کے زیرے تمام ہونے والے جشن ازادی کراٹے مقابلوں میں بلک پر سے لڑکوں اور لڑکیوں کی ٹیموں نے حصہ لیا اور اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے مقابلوں میں شریک نوجوان کراٹے کھلاریوں کا کہنا تھا کہ ایونٹ میں شرکت کر کے انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے پورے پنجاب سے لوگ آئے ہیں ہم نے ادھر بہت انجوائے کیا منتظمین کا کہنا تھا کہ ازادی کپ کرانے کا مقصد بچوں میں ازادی کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بچے اور بچیاں دونوں میں ہی وہ مارشل کے سے اتنا ٹائلنٹ ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آگے مارشل آٹ کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہے ایونٹ میں لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی امدہ کارکردگی پر آگورائزز نے خوشی کا اظہار کیا ہے حافظ شہباز علی سٹی فورٹی ٹو اسے کے ساتھ ہی یہ بولٹن اپ ٹک تہتام کا پہنچا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ سٹی فورٹی ٹو ڈور ٹی وی آپ ہمیں یوٹیوب اور فیس بک پر فولو بھی کر سکتے ہیں تباہ کور رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی فورٹی ٹو کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر کی سربات